مصطفیٰ کی شان یہ شان نہیں تو اور کیا ہے کل سنا تھا نہ واقعہ کتنے لوگوں نے سنا تھا ذرا ہاتھ اٹھاؤ دو I think 40% 35% چلو ٹھیک ہے میں صرف ٹیچ کروں گا تاکہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا حج بھی ہو جائے سنا تھا اپنے کل یہ ایک شخص 60 سال کا ہو گیا اسے کوئی پیر ہی نہیں ملا سٹھی آ گیا تھا سنا تھا بیوی نے تانہ دیا کہ اگر کل مر گیا تو میں تو پیر کے ساتھ جاؤں گی تو اکیلے جانا یہ تانہ ایسا چوبھا کی دو بجے رات ہی کو دروازہ کھول کے پیر ڈھوننے لگا سامنے چور ملا اسی کو اپنا پیر بنا لیا اور واقعی وہ چور تھا اس نے بھی اپنی جان چھوڑانے کے لیے یہ بڑی کوشش کی جب دیکھا چھوٹنے والا نہیں تو کہا چل تجھے یقین نہیں ہے نا کہ میں چور ہوں اب میں تیری آنکھوں کے سامنے چوری کروں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا چور ہوں وہ بھی مرید تھب نے کہا چاہے جو ہو میں نے تو تجھے اپنا سنم مان لیا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ملے گا گھر سے نکلتے جو بھی ملے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا تو مل گیا تو ہی میرا پیر ہے تو آیا نہیں میرے اللہ نے تجھے میرے لیے بھیجا ہے خیر اس نے کہا اچھا جب یہ بات ہے تو چل ابھی بتاتا ہوں میں کون ہو ہاتھ پکڑایا کہا گھر اب وہ تو ساتھی لوگ میرے آگے نکل گئے ایک گھر ہے میں اس میں جا کے چوری کر کے بتاتا ہوں چور جیسے ہی دہلیس پہ پہنچا کا دیکھ چوری کرنا بھی گناہ ہے اور اگر قدرت ہے روکنے پر تو دیکھنا بھی چوری گناہ ہے اس لیے تو دیکھ مت تو یہی دہلیس پر بیٹ اسی چوکھٹ پہ میں اندر جا کے چوری کروں گا چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا اور دکھا کر پھر اپنا مریب بناوں گا یہ کہہ کر چور اندر گیا چوری کر رہا ادھر ہاتھ مارا تو ڈبا ملا اندھیرہ تھا گھر میں ادھر ہاتھ مارا تو چوکی نماز والی اور آگے گیا تو مسلح ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا سوچ میں پڑ گیا یہ گھر کا مالک تو باہر جاتا ہے تو بڑا زرک و برخ بڑا قیمتی کپڑا پہن کے نکلتا اور اندر مالی نہیں باہر اتنا قیمتی کپڑا اور اندر اگدم کنگھال وہ کبھی چرپائی کے اوپر تو کبھی چرپائی کے نوچے ڈھونڈ رہا ہے اور ادھر دوسرے کونے پر پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کندیل نورانی محبوب سبحانی قدب سمدانی شاہ باز الامکانی عبدالقادر جیلانی رضی المولانہ ورضاہو عنا وعنی محبوب عبادت ریاضت ہے عبادت پر عبادت کر رہا ہے اسی دوران خاجہ خضر کی آمد ہوئی فرمایا عبدالقادر کرخ میں ایک قطب کا ویسال ہو گیا ہے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب بنائیے بتائیے میں کسے بنایا جائے اتنا کہنا تھا میرے غوث کی شان دیکھو عبدالقادر کی شان دیکھو فرماتے ہیں کہ اے خاجہ خضر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چور آیا ہے توجہ رہے ایک چور آیا ہے بڑی دیر سے ہاتھ پہر مار رہا اسے کچھ ملا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کی خالی ہاتھ جائے اور بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ میں عبدالقادر جی لانی کے گھر گیا مجھے کچھ نہیں ملا کہیں میری سخاوت کو زمانہ تانا نہ دے اس لیے سنو میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی کو کرخ کا کتب بنا دیا جائے آپ ذرا خیال کریں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اس واقعے پہ کہ چوری کرنا تو گناہ کبیرہ ہے اور مرتقیب کبیرہ کو اچھا مومن نہیں کہا جاتا پکا ہو غوث پاک نے اسے قطب بنا دیا لگتا ہے یہ واقعہ ضعیف ہے موضوع ہے ایسا ہے وہ ایسا ہے اگر کوئی ایسا کہے تو کہنا بابا سمپل سی بات ہے تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھنے کے لیے کینہ ہٹا دے مدینہ بھولا لے سب کلیر ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہہ دینا بلکل سمپل سی بات ہے ہمیں جب چور کسی کے گھر جاتا ہے چوری کرنے تو گھر میں جو مال ہوتا ہے وہ ملتا ہے کی نہیں بولو ملتا ہے اب یہ چور کا مقدر کی ایسے گھر چوری کرنے گیا جہاں ولایت کا امبار تھا ولی بن گیا سمپل سی بات ہے ایک نظر پڑی تو پیر کیا کی نظر کا وہ تیر تھا اب کتبیت مل چکی تھی اب چور چور نہ رہا نہ اسے اس کے دوست یاد آ رہے ہیں نہ وہ مرید کچھ نہیں وہ اپنی مستی میں مچور ہے اور نظر ناظرین سے آنکھوں سے دیکھ رہا شرابِ الفت پی رہا ہے ایک دن دیکھتا رہا دوسرا دن بھی دیدار میں گزرا جب تیسرا دن آیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ صرف درشن کے لیے تیرے دل کو صاف نہیں کیا گیا ہے تجھے ایک سرکاری منصب دیا گیا ہے تجھے سے ولی نہیں ولی یہ صدیق بنایا گیا ہے کرخ کی زمین تیرا انتظار کر رہی ہے جاؤ وہاں کی قدبیت تجھے مبارک ہو خرقہِ اجازت و خلافت عطا کیا سند دیا اور کہا جاؤ وہ مریدِ صادق جو چور بن کے آیا تھا ولی بن کے جب جا رہا ہے دروازے تک پہنچا تو غوث پاک نے کہا سن جا تو رہا ہے مگر دروازے کی چوکھٹ پہ تیرا ایک مرید تین دن سے بغیر کچھ کھائے پیئے بیٹھا تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ اندر جاؤں گا چوری کروں گا چوری کا مال دکھاؤں گا پھر تجھے مرید بناؤں گا جا اسے اپنی ویل آیت دکھا کے پہلے اسے مرید بنا دے تو اس واقعے سے آپ کیا سمجھیں کچھ سمجھ میں آیا کیا اسے پیر بولو یا میں نے سنا مکرانہ بڑا پیر پرست شہر ہے اگر پیر کامل ہے پیر کامل ہے تو چور کو ولی بنا دے یہ تو سب کو سمجھ میں آیا دوسری چیز سمجھو اگر پیر کامل ہے تو چور کو ولی بنا دے ایسے ہی اگر مرید مرید اپنی طلب میں اپنے عشق میں اپنی محبت میں کامل ہے تو چور کو ولی بنوا دے اس نے بنوا دیا بنوا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ بک گئے جس کے ہاتھ بک ہی گئے یہ نہیں ہے تو رسم بیعت کیا سنی ہو جس کو اپنا ہاتھ دے دو بس اس کے ہو جائے بس اس کے ہو جسد اپنی مٹ و pec特別 دیا بس اس کے ہو جائے پس لگل بعی چیزار